بسم اللہ الرحمنی پرگرام انسیٹ ڈی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری چیزیں چلتی ہیں اور معاملات اس وقت حل ہوتے ہیں جب منصوبہ بندی کی جاتی ہے منصوبہ بندی بھی کراچی کے لیے عجیب ہے اگر کوئی منصوبہ بنایا بھی جاتا ہے روڈ توڑی بھی جاتی ہے روڈ توڑنے پہ کراچی والے اس لیے بھی صبر کر جاتے ہیں کہ کل کلہ ان کے لیے فائدہ ہوگا جیسے مصطفی کمال صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں ٹوٹی لوگ پریشان ہوئے لیکن کچھ نہ کچھ سامنے ضرور آ گیا اس وقت ریسنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک جب ٹوٹی تو یہاں پہ کراچی انیورسٹی روڈ پہ ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کی پائپ لائن ڈیمج ہو گئی بڑی عجیب سی بات ہے وہ لوگ جو پلاننگ سے کام کر رہے ہیں وہاں جہاں لوگ ووند ووند کو تسرر ترس رہے ہیں وہاں پہ ایسا کیسے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ جناب پانی کی پائپ لائن ہی پھڑ جائے آپ کی تمام چیزیں ایک طرف یہ ایک پلاننگ اپنی جگہ جہاں پہ میگا سٹی کی بھی بات ہو رہی ہے جہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے جناب بڑا پیسہ لگ رہا ہے کراچی پہ اور کچھ عرصے پہلے ایک اور پلاننگ ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی جناب کہ یہاں پہ غیر ملکیوں کو کراچی سے ملک بدر جب ملک سے ملک بدر کیا گیا اور خاص طور پہ کراچی میں کرائمز کے ریٹ کو جب دیکھا گیا تو یہ فیکٹ ان فگر سامنے آئے کہ کراچی میں جو سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے لہٰذا غیر ملکیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے غیر ملکیوں کو نکالنا تو ایک ملکی پالیسی بیٹی ہو گیا جناب لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ تھما نہیں یہاں پہ سٹریٹ کرائمز بھی اپنی جگہ ہیں اور اگر ملکی سطح پہ دیکھیں تو یہاں پہ مہنگائی آپ کی ون ڈیجٹ پہ آ گئی ہے ون ڈیجٹ پہ تو آ گئی محسوس کیوں نہیں ہو رہا یہ کراچی والوں کو محسوس کروانے کیلئے کوئی اور حربے استعمال کرنے پڑیں گے وہ محسوس بھی نہیں ہو رہا اور ہوا یہ کہ جب آپ کی مہنگائی اس چرہ پہ پہنچ رہی ہے آپ کے ٹیکسس اس جگہ ہیں کہ جہاں ایک عام آدمی کھائے کیا بچوں کو کیا پڑھائے اور میڈیکل کی فیز کیا دے لیکن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں اس نے مجبور کر دیا میرے کراچی کے نوجوان کو کہ وہ غلط راستے پہ جائے نہ تعلیم کا شعور اور نہ ہی کسی چیز کا شعور اور یہاں پہ حد یہ ہے کہ یہاں پہ میرا بچہ میرا کراچی کا نوجوان نہ ست تعلیم میں پیچھے بلکہ ایک خطرناک صورتحال کہ وہ کرائمز میں بھی آگے جا رہے ریسنٹ صورتحال یہ ہے کہ کراچی والے محفوظ نہیں رہے ہیں یہاں پہ تعداد دن بہ دن کرائمز کی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں چیزیں کس طرح سے بہتر ہوں گی تمام موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں جناب آمیر صدیقی صاحب آپ کا تعلق ایم کی ایم سے اس پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور مجھے آج جوائن کر رہے ہیں سمیر قریشی صاحب نمائندہ خصوصی ہے میٹرو ون نیوز اور ساتھ ساتھ مجھے جوائن کریں گے فرق رضا صاحب اس اس پی ایسٹ ہیں آپ کراچی کے اور ساتھ ساتھ فہیم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ سب سے پہلے میں چلوں گی سمیر قریشی صاحب کی طرف سمیر کیا دیکھتے ہیں آپ اس وقت جب آپ مختلف کوریچ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں چل رہی ہیں کریئر میں نہیں کیا ہوگا آہ جی دیکھیں یہ سراج کی شہر کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے لیے عالی حکام کی جانب سے نفل ہی حکمت عملیاں بنائی جا رہی ہیں بنائی جاتی رہی ہیں اور بنائی جاتی رہیں گی لیکن اسٹریٹ کرائم کی کمی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور یہاں گزشتہ سال اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ سال میں پچاسی ہزار جو ہے وہ وارداتیں جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئی تھی اور اس سال اب تک جو ہے وہ شاید چالیس بیالیس ہزار وارداتیں ریپورٹ ہوئی ہیں جو کہ وہ بھی اس صورت میں ریپورٹ ہوئی ہیں جب مقدمات ترجم نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پر اگر بات کی جائے ڈکیتی مضائمت پر ہلاکتوں کی تو سو سے اوپر ہلاکتیں ہو چکی ہیں ڈکیتی مضائمت پر اور پینکڑوں افراد جو ہیں وہ سخمی ہو چکے ہیں یہ اگر بات کی جائے مختلف علاقوں کی تو کھراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ڈکیتوں سے محفوظ ہو یا وہاں اسٹریٹ گرائم کی واردات نہ ہو اگر آپ کسی جگہ بھی روڈ پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آپ ان کو بتائیں کہ میزے ساتھ واردات ہوئی تو سامنے آلہ ویسے ہی سنانا شروع کر دے گا کہ ہمارے ساتھ بھی پنا جگہ واردات ہوئی ہے تو یہاں صدتحال بہت ہی جس کو کہتے ہیں شہری جو ہیں وہ آدم تاپس کا شکار نظر آتے ہیں اور پولس کے آلہ حکام کی جانت سے گریستاریاں بھی کی جاری ہیں ہدایت بھی جاری گریستار کیا جائے اس طرح سے اگر جیسے ہائی وے میں بتاؤں آپ کو کہ ہائی وے کے اوپر وارداتے کچھ زیادہ ہی ریش اور زیادہ ہائی ہے جبکہ ہائی وے کے اوپر تمام جو ہے وہ ہوتلز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہے اگر تھکے آ رہے آتے ہیں گھر پہ اور پھر وہ سہر و تفری کے لئے نکلتے ہیں کہ چلیں ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ یقیناً اگر ان کی گاڑی خراب ہو جائے یا کسی طریقے سے وہ سلو ہو جائے یا ٹریفک جام ہو تو وہ ضرور ہائی وے پر لوٹ کے آئیں گے یہی سپر ہائی وے کی میں آپ سے بات کروں کہ پہلا واقعہ جو ہے گزشتہ جمعہ کو ہوا تھا میمار موڑ پر پیش آیا تھا کہ رکشہ سے اترنے والے شخص کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا اس کے بعد دوسرا واقعہ اتوار کے روز خادم سولنگی گوٹ میں پیش آیا کہ فیملی کے ساتھ کارڈ میں جانے والا ثابق جو ہے اس کو مزمان کی گولی لگی شدید سسمی حالت میں اس کو اسپتال لے گئے لیکن وہ دم توڑ گیا ثیثا واقعہ پھر شنگریلا کمپنی کے پاس آیا تھا جاکوں کی پائرنگ سے ایک نوجوان جامبہ کو آتا اور پھر نوجوان جو ہے وہ زیوت بیچ کتھ بجلی کا دل ادا کرنے کے لئے نکلا تھا اور وہ ڈاکوں کا نشانہ بن گیا جبکہ چوتھا واقعہ وہیں گوپپ کے قریب کار پر پائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں شہری زاپران گتمی ہوا یہ اس طریقے کہ وہاں واقعات ہوتے رہے آج ہی جو ہے وہ ڈاکٹر فرق ہے اس ایس پی ہیست انہوں نے جو ہے وہ سپر آئی وے شہزاد علیہ کو جو ہے وہ موصل کر کے ان کا تبادلہ ساؤت کیا ہے جبکہ گزشتہ روز بھی اگر بات کی جائے تو سپر آئی وے کے اطراف ہی جلائم کی بڑھتی وارداتوں پہ جو ہے وہ ایکشن لیتے سچل سپر آئی وے اور مبیرہ ٹاؤن کی نفری کا تبادلہ کیا اہلگانوں کی ناقص کارکنگی پر ان کو شہر شہر کے مختلف خانوں میں تبادلہ کی جس کی تعداد چھے سو سے زائر سران اور سمیر مجھے بتائیے گا کہ آپ کراچی کے گرمنٹ ہسپٹلز ہیں اس میں بھی زہر سی بات آپ ریپورٹ ملتی ہوں گے کتنی آپ تعداد دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل کچھ زیادہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو کوششن یہ ہے دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ جو دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن پہلے تو آپ نے اسپطال سوال کیا تو اسپطال کے اندر یہ صورت حال ہے میں آپ بتا رہا ہوں کہ سو سے زائد اپراد جو ہیں اس وقت ڈکیتوں کا نشانہ بہت چکے ہیں اور اپنی جان گوا چکے ہیں یہی لوٹ مار میں اور کسی چیز زخمیوں کی بات کی جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں جو کہ زخمی ہوئے یہاں تک تبادلوں کی بات ہے تبادلے تو سس پی ایس دکٹر فروف نے کر رہی ہے لیکن انہی جو چھے سو اہلکاروں کو تبادلہ کر کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور جو جو بادل آباد بے جائے فروز آباد بے جائے ٹیپو سلطان بے جائے سول جائے بزار جمشید کورٹر اس طریقے یہاں پر ان کو شفل کیا ہے کہ وہاں سے نکال کے ان کو یہ کئی کئی عرصے سے وہاں نوکری بھی کر دے لیکن کیا آپ یہ اگر ان سے کوئی بہتری کیا آ سکتی یعنی پالیسی تو وہ اسی پالیسی وارداتیں روکیں گے تو یہ تبادل چلیں یہ وارداتوں کو نتابو نہ کرنے پر نئی نفری وہاں بھیجی گئی ہے ان کو اب سمجھنے بھی وقت لگے گا کہ ہم کہاں پہ آئے ہیں کس جگہ پہ ہیں کیونکہ یہ جس جگہ پہ تھے وہاں کچھ زیادہ ہی عرصہ پانچ پانچ آٹھ آٹھ سالوں سے وہاں ہوں گے علاقے گلی مولک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا تبادلہ کیا گیا ان علاقوں میں بھی سٹریٹ گرائم کی شرح زیادہ ہی تھی تو مجھے نہیں ان کے تبادلوں سے کوئی ایسا فرق پڑے گا لیکن ہاں یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جاپٹر پدوک کی جانت سے کہ انہوں نے کیا ہے کہ جو پورے پورے تھانے تقریباً پورے پورے تھانوں کی تبادلے کر دیئے سمیر ایک سوال ایک عام شہری جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے جیسے ہم میں بھی گزر رہی ہوں کہیں سے تو گاڑی میں آدھی سڑک جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کی نفری کھڑی ہوئی ہوتی ہے دو موبائلز کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے آدھی سڑک پہ یوں روکا ہوا ہے کہ جناب وہ چیکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں چیکنگ بھی ایک نام کی چیکنگ ہوتی ہے کیا یہ عمل کرانچی جیسے شہر میں جہاں پہ گلیوں میں بھی راستے ہیں سب کچھ ہے یہ کس حد تک ٹھیک رہتا ہے کہ جناب آپ راہ چلتے ہوئے آپ سڑکوں کو روکے یا صرف یہ دکھاوے کی حد تک ہے کہ جناب ٹھیک ہے سڑک پہ ایک بہت مصروف سڑک ہے اور بیچ میں آپ موبائل کھڑی کر دیں اور آپ چیک کر رہے ہیں گاڑیوں کو کہ جناب کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا سنیچ چیکنگ جو ہے یہ پولس کی نوکری کا حصہ ہے کہ وہ سنیچ چیکنگ کریں اور اس میں جنرل ہالڈ اپ بھی ہوتے ہیں سنیچ چیکنگ بھی ہوتی ہے مختلف علاقوں کے اندر سنیچ چیکنگ میں بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے ملزمان گرسکار بھی ہوئے ہیں جن سے اطلاع یا منشیات یا دیگر سامان پر آمد ہوا ہے تو یہ تو صحیح ہے لیکن ہمیں جو اعتراض رہا ہے وہ اس بات پہ بھی رہا ہے کہ اگر آپ نے ایم ایج جنا روڈ کے اوپر سنیچ چیکنگ کرنی ہے تو آپ ایم ایج جنا روڈ پہ سنیچ چیکنگ کریں جب آپ نے کرنی ہے اگر آئی ہے شنری کے روڈ پہ تو وہاں سنیچ چیکنگ کریں اب روز آپ ایک ہی مقام پر سنیچ چیکنگ کریں گے تو جاکو جو ہے وہ آتا ہوا بھی اس سے پتا ہے کہ اسٹیم پولیس وہاں کھڑی ہوگی اسٹیم پولیس وہاں کھڑی ہوگی تو وہ کبھی بھی اس روڈ سے نہیں گزرے گا یا کوئی مسلح دہشتگرد یا کوئی بھی ہوگا وہ اس روڈ سے نہیں گزرے گا ہماری یہاں پولیس کا ایک علمیہ یہ ہے کہ وہ وہ ایک ہی جگہ کو چوس کرتی ہے کہ اگر اس نے نمائد چورنگی پہ سنیچ چیکنگ کرنی ہے تو وہ نمائد چورنگی سنیaces چیکنگ کرے گی اگر بادرہ باد کے علاقے کے اندر وہاں سنیچ چیکنگ کرنی ہے تو بادرہ باد ایک ہی علاقہ ہوگا جہاں سنیچ چیکنگ چلی گی سنیچ چیکنگ ہونی چاہیے یہ ان کی نوکری کا ہے ہیں وہ وہاں پر کھڑی رہتی ہے سب کوئی پتا ہے کہ یہاں پر موبائل کھڑی ہے تو کوئی بھی جو چودو چکر وہاں سے کیوں گزرے گا سمی میں ایک بات آپ سے نا اس طرح سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ہسپٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں یقیناً اہل خانہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی وہاں آپ ایسے منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہوں گے جو آپ کو خود پریشان کر دیتے ہوں گے کہ جناب یہ جوان لڑکا ہے یا کسی گھر کا فر جو ہے کسی کا پیارہ بچھڑ گیا آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں کرمنل سے بھی ملتے ہوئے جب آپ کرمنل سے ملتے ہیں یا کسی لڑکے سے آپ نے جو پکڑا گیا آپ نے اس سے ملاقات کی یا اہل خانہ کو دیکھتے ہوئے کہ جناب ان کے گھر کی کیا حالات ہے اوورال مارچنے میں جو سائیکالوجیکل صورتحال اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں مہنگائی ہے یا یہ جو گرمنٹ کی طرف سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں نوکریوں کی کمی ہے کراچی والوں کے ساتھ ایشیوز کیا ہے جو یہ کرائمز برڈ ہیں دیکھیں یہ کرائم کرنے والے جو ہیں یہ ان کو اگر دو درجوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک تو وہ کرمنل ہے جو کہ مجبوری کے اندر جسے اپنے گھر کو پالنا ہے اور یہاں نوکریاں نہیں ہیں مجدوریاں نہیں ہیں وہ چیز جو ہے ایک وہ ملزم ہوتا ہے جو کہ اس طریقے سے لوٹ مار کرتا ہے ایک موبائل سینڈیا پر سینڈیا اور جاتے اپنے بچوں کا پیر بھرتا ہے ایک تو اس قسم کا ملزم ہے ایک ملزم کی قسم یہی ہے کہ جو کے آدھی جو ہیں وہ نشے کے آدھی ہیں انہوں نے اپنا نشا پورا کرنا ہے ان کو اپنے گھر بار کا کچھ نہیں پتا انہوں نے اپنا نشا پورا کرنا ہے اور نشے کو پورے کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو لوٹنا بھی ہے اور وہ ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ نشے کی حالت میں لوٹ رہے ہوتے ہیں اور لوٹنے کے اندر اگر مضائمت ہوتی ہے تو وہ گولی بھی مار دیتے ہیں تو یہ دو درجے ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ کرمنل ہیں اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک درجہ وہ بھی ہے جو کس شاپیا یا واردہ سے کرتا ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو سب سے آنا وہ چیز ایک بتاؤں کہ ہماری جو تفتیش کے عمل ہے وہ انتہائی ناقص ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ملزم پکڑا جاتا ہے اس کو پکڑ کے آپریشن پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے کرتی ہے اب تو خیر انویسٹیگیشن ایسائیو کو بھی ایک اپ آئیات بھی کرتے گی تو ایسائیو سے پوچھ کے تاتی جاتی ہے لیکن جب بھی ایک ملزم گریستار ہو رہا ہے جب اس کا سیارو کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جناس چودہ مقدمات میں پہلے گریستار ہو چکا ہے اٹھارہ مقدمات میں گریستار ہو چکا ہے اکیس مقدمات میں گریستار ہو چکا ہے یہ یاد ہو کہ اس کے پورے ریکارڈ ہیں شہرشاہ کے اوپر پولیس اہلکار کے اوپر حملہ کرنے والے کا جب یاد ہو کر آیا گیا تو وہ انیس مرتبہ گریستار ہو چکا تھا ماضی میں تو اب جو اس طریقے کے ملزمان ہے جو کہ سترہ اٹھارہ مرتبہ گریستار ہو چکے وہ پھر بیسری واردات کرتے ہوئے گریستار ہوتے ہیں پھر اس طرح ناکس سختیش ہی کہیں گے کہ ناکس سختیش کی وجہ سے کس طریقے سے ریا ہو جاتے ہیں بہ آسانی یعنی کہ اتنے بہ آسان ہیں کہ گریستار ہوتے ہیں تو دھائی ہی نے زمانت ہو جاتی ہے عدالت میں سوائد نہ انہیں پر انہیں بری بھی کر دیتی ہیں کیونکہ سختیش کا عملی اتنا سختیش روی کا شکار ہے سبیر میں آخری سوال کیوں کہ وقت کم ہے ہمارے پاس سٹوڈیو میں بھی گیسٹ ہیں ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور میرا خیال ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اکثر شہری یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں کرمنلز اپنا سامان جمع کرتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان میں سے میں سب کی بات نہیں کر رہی کچھ لوگوں کو یہ بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ جناب یہاں پہ کرمنلز جمع ہوتے ہیں یہاں پہ سامان جمع ہو رہے ہیں کیا ایسا ہے یہ حقیقت ہے یا صرف پسانہ ہے یہ دیکھیں ایسا تو اکہ دکہ جگہ پر اگر ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کرمنلز جمع ہوتے ہو یا کوئی ایسا مگر ایک دو علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر شہر کراچی کی بات کی جائے تو ایک گہر ملکیوں کا گروپ ایسا سرگرم ہے جو کہ کئی بار گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ گہر ملکیوں کا گروپ اس وقت بھی اگر ریکھا جائیں تیموریہ پولیس میں کاروائی کی تھی اور اس میں ایک جو مقابلے میں حلاق ہو گیا تھا اور تین جو ہے وہ پکڑے گئے تھے ایک پرار تھا جس کی تلاج جاری تھی اسی طرح ایک بار سرسید کی علاقے میں صبح صبح پانچ جو ہے تشدگرد حلاق ہو گئے تھے جو کہ وہ بھی گہر ملکی تھے اور اسی طرح سے جب یہ انکشاف ہوا جب ان سے انکشاف کیا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گلشن اقبال کے علاقے میں الگ گروہ کام کرتا ہے جو کہ انہی کی پارٹی ہے اس کے علاوہ پھر اگر ہائیوے کی طرف جائیں تو ان کا الگ گروہ کام کرتا ہے اور یہ اگر ساؤس کی طرف آ جائیں تو اس کا الہدہ گروہ کام کرتا ہے اس طرح سے تولیوں کی شکل میں وارداتیں کرتے ہیں اور یہ پھر ایک جگہ جمع ہو کے تمام چیزیں بھی سر انجام دیتے ہوں گے لازمی ہے آپ اس میں تقریم ہوتا ہوگا سامان اور تاریخیزیں تو یہ اس طریقے سے ہے لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر سرینلز جمع ہوتے ہوں یا یہ تائٹ اوپر آئی ہوئے کا علاقہ تھا منشیات کا کام چل رہا تھا وہاں پر ڈکیتوں کی اصلاح تھی آپریشن کیا پولیس نے ابھی دو دو سکبل آپریشن بھی ہوا گیاں بھی پکڑے کچھ اڈے بھی مصمار کیے مرسائکلے چوری کی بہت ساری ملی تو اس طریقے کا جو ہے وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں لیکن یہ کہ پولیس بھی اپنی کاروائیاں کر رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ تمام حکمت عملیاں ان کی بیکار ثابت ہو رہی ہیں اور ڈاکو ان سے تیز جا رہا ہے اچھا بہت شکریہ سبیر قریشن ہمارے ساتھ موجود ہے نہایت اہم جو ہے وہ انہوں نے مدہ اٹھایا ہے کہ کاروائیاں جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں جو منصوبہ بندی ہے ہم نے جو پروگرام سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہی بات کی کہ منصوبہ بندی فیل ہو رہی ہے واپس سے کرنے کی ضرورتیں ہو سکتا ہے اس وقت جو ایس ایس پی صاحب جس طرح سے فاروق رضا صاحب جو کاروائی کر رہے ہیں جس طرح سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی ہو جائے ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں پتہ آکے سامنے حاضر آمر صدیقی صاحب میرے صاحب موجود آمر صدیقی صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو مسائل ہیں اور اسٹریٹ ٹائمز کا ہر کوئی ہر شہری سے شکار ہوا ہے میرے خال اگر میں کہوں کہ 99 فیصد کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اصل حضر باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس کی وجوہات بلکل سمپل سے ہیں آج دیکھیں جو آفیسر آج آئی جی کے رنگ پہ ہیں غلام نبی میمن صاحب ایڈیشنال آئی جیوں سے پولیس شیف کراچی یہ سب وہ آفیسر ہیں جو اس پی کے اوپر آکے کراچی منو نے پوسٹنگ لی تھی آج وہ ٹوینٹی گریڈ میں ٹوینٹی وان اور ٹوینٹی ٹو میں بھی آ چکے تو آج کیوں آئی یہ سوال ان آفیسر سے بنتا ہے کہ آج آپ نے بیس بیس سال اس شہر میں سرویس کیے تو کیا آپ آج تک کوئی پولیسی نہیں بنا پائے جس کی ویسے آج سوچیں گے کراچی سے بزنیس میں اپنا بزنیس وائنڈ اپ کر رہے موبائل چھیندیں گولی مار دیتے ہیں کوئی بچی کی دوائی لینے جا رہا وہ اپنی بیوی کا زیور پیچ کی جا رہا اس کو گولی مار دی جاتی ہے تو آیا پولیس کر کہہ رہی ہے عربوں روپے کی فنڈ خرچ کرنے کے بعد اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے پولیس کہتی ہے کہ ہم ہر چیز میں کر رہے ہیں تو کہاں پہ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن ان کی بلکل صفر بٹا صفر ہے انویسٹیگیشن کا پارٹ ان کا زیرو پرسنٹ ہے ایک آفیسر کے پاس دو دو سو کیس ہیں آدھے دن وہ پولیس کوٹس میں ہوتے ہیں اس کے بعد جب تھانے پہ آتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن آفیسر کی آپ روم کی حالت دیکھیں ان کے پاس نہ لیپٹاپ ہے نہ کمپیوٹر سے ان کے پاس کوئی مکنیزم نہیں ہے کہ آیا آج دیکھیں نا وہ ایف آئی آر کٹتی ہے انویسٹیگیشن آفیسر اس کو ثابت نہیں کر پاتا کوٹ میں جاتے ہیں اس کی ایک ہفتے بعد ہی بیل ہو جاتی ہے تو کیا یہ اسٹریڈی جی پولیس نے بنایا کہ یہ سینئر آفیسر جو آج اس پی سے آئی جی تک پہنچے ہیں تو انہوں نے آج تک بیس سال میں شہر کی کیوں دیر پا پلاننگ نہیں کی کیا ہم اپنے اس میٹرپولیٹن کارپورشن کی شہر کو اس کے لیے تو ہمیں سو سال آگے کی پلاننگ پر چلنا ہے تو ہمارے پاس تو پائی دنگ کی پلاننگ نہیں ہے سیاست دانوں کے پروٹوکول میں ہی انجھے رہیں گے پولیس والے آرادی نفری جو ہے وہ پروٹوکول پر لگا دی جائے گی تو یہ کرائیم کس کون کنٹرول کرے گا دیکھیں اس میں میں آپ کو چیز انجھے وی آئی پی مومنٹ میں 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 نے جتنا دیکھا ہے کہ پولیس پوری کے پوری آپ انوال گھر سے پہ اٹھا کے لے کے آجاتے ہیں چلو جناب تو کس طرح سے یہ ہوگا دیکھیں آپ نے بالکل زبردست پائنٹ اٹھایا آپ ان کی تھانے پر جائیں کبھی انویسٹیکیشن کریں ان کی ایسے نہیں لکا لیں اگر ان کے پاس سو کی سٹین تھے تو فوٹی لوگ موجود ہیں سکسی ہی نہیں تھانوں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے اب جو فوٹی ہوتے ہیں وہ بھی آتے سے زیادہ سارا دن مزارے قائد پر جب کوئی آ رہا ہوتا تو سارے تھانوں کی پولیس لگی ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہوتے ہیں تو علاقوں سے تو پولیس غیب ہے ہم لوگ تو اب آئی ویٹنیسز ہیں کہ آج دیکھیں نا پولیس آفیسر کام کر رہے ہیں نہ ان کے پاس کرائیم کی کوئی روک تھا میں ہمارے حلکوں میں روز جاتے ہیں کسی سے موبائل سین رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں کسی مرگی کی دکان پہ جا رہے ہیں ان سے ڈاکو کریں مگر کئی پولیس نظر ہی نہیں آ رہی ہے انویسٹیکیشن تو بلکل آپ سمائے لیں اچھا سر ایم کیو ایم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ گرانڈ روٹ لیول سے اوپر آنے والے لوگ ہیں آپ خود اپنے اوپر دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بیچ میں سے آتے ہیں مجھے ہی بتائیں کہ جب پروٹوکول کی بات آتی ہے اور ابھی آپ قومی اسیمبلی میں بھی ہیں صبحی اسیمبلی میں بھی ہیں کیا آپ لوگ بھی اسی طرح سے پولیس کے پروٹوکولز وغیرہ ایم کیوں پاکستان کے جتنے ایم پیسے اپوزشن لیڈر کے پاس شاید موبائل ہے جو افیشل ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی سنگل پولیس بھی نہیں ہے نہ ہم لوگوں نے پروٹوکول اپلائی کیے نہ ہم لینا چاہتے ہیں اگر ہم انشاءاللہ لیں گے تو ہم پرائیویٹ لی گارڈ اپائنڈ کریں گے مگر ہم نے کوئی پولیس پولیس سے پروٹوکول نہیں لیا ہم ایک عام شیری کی طرح زندگی کو جار رہے ہیں ہم اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مہلے کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے کسی ایم پی ایس نے بھی کوئی پروٹوکول نہیں لیا باقی اب شہر میں دیکھ سکتے ہیں اگر جو دوسرے پارٹیز کے ایم پی ایس بھوم رہے تو ان کے ساتھ دو دو موبائلز بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس تو پوری فورس موجود ہوتی ہے اب آج دیکھیں صرف ایم پی ایس نہیں ایم اے اور ایم پی ایس کی نہیں جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی پروٹوکول ہوتا ہے آج یہ شہر کے اوپر بات آگئی آج دیکھیں تعلیم یہاں پہ نہیں ہے کچھرا کونڈی شہر بن چکا ہے آج جو جرائی میں اس کرائیم کی ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس آنے والے شہر دنوں میں آپ کے پاس کیا بزنس بڑے گا کم ہوگا آج بزنس میں تنگ آگئے ہیں آج کوئی انسان اس شہر میں محفوظ نہیں ہے تو یہ بات حکومت سے نہیں بنتا یہ انتظامیہ سے بنتا ہے دیکھیں لوگ حکومت کو کہتے ہیں بلکل حکومت کی پولیسی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آئی جی سنن صاحب جو پولیسی بنا رہے ہیں اصل تو انتظامیہ کا کام ہے دی آئی جی انتظامیہ میں کون کون ہے مجھے پھر پورا بتائیں کہ انتظامیہ میں یہی شخص کام کر سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کانون سازی ہو گئی آپ کو رولز بنا کے دے دی امپلیمنٹ تو ڈی آئی جیز نے اور آئی جیز نے کرانا ہے اب اگر کیا سیاست دان آکے وہ تو روٹ پہ جا کے امپلیمنٹ نہیں کرائے آپ کی تنخہیں بڑھا دیں آپ کو موبائلیں مل گئیں آپ کو ہر فیسیلیٹیز گورنمنٹ دے رہی ہے ہم یہی تو کہتے ہیں بجٹ بک کھولیں تو آپ دیکھیں ان کے خرچے کتنے ہیں تو کیا اس کا بینیفٹ شہر کو مل رہا ہے کہ عوام کے پاس اس کا بینیفٹ مل رہا ہے ہم جو عوام کا ہماری ٹیکس بھر رہی ہے کہ ہم ان کے زندگی کو سیف بنا چکے ہیں کہ آج کوئی بندہ کہ سکتا ہے میں گھر سے بار لکھ لوں گا میرا موبائل نہیں چھنے گا تو آج کرائیم کی بارداتیں مستقل بڑھتی جا رہی ہے اور آدھے سے زیادہ لوگ تھانے پہ نہیں جاتے یہ بھی میں آپ کو بات بتا ہوں لوگ تھانے پہ جانے سے ڈرنے لگے کیونکہ پولیس اپنا اعتماد کھو چکی ہے کہ تھانے پہ جائیں گے تو لٹکے لکھ لیں گے وہاں سے چار کھنٹے ان کو بیٹھالا جاتا ہے ان سے وہ چیزیں پوچھی جاتے ہیں کسی کا موبائل چھنے ہیں میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس بیتا ہوں گاڑی کے شیشے چوری ہوئے تو ایف آی درچ کرنے کی بھی پیسے لیے گئے تھے آج میں بتا ہوں ہمارے ہلکیوں میں لوگ آتے ہیں ہمیں اپروچ کرتے ہیں ہمارے ہر تھانے پہ چلیں جن کی گاڑیوں سے تیپ اور جن کے سامان چوری ہوتا ہے گاڑیوں سے ان سے پولیس والے اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں بھائی اگر ان کی گاڑیں انشورنس ہیں ان کو انشورنس کلیم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ایف آی آر نہیں کاٹتے ہیں مہا پر سودا ہوتا ہے کہ ہمیں آدھے آدھے پیسے دیں ہم تو آئی ویٹنسز ہیں ہمارے پر زیتنے تھانے تو ہر دوسرے دن لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی سے شیشے چوری ہو گیا ہماری گاڑی کا ٹیپ چوری ہو گیا تو اس کے لیے بھی پولیس پہ ایف آئی آر نہیں کی جاتی ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں حکامات نہیں ایف آئی آر کاٹنے کے تو اب سسٹم بلکل کلپس ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بات ہمیشہ سیاستدانوں کے گرد کیوں بھوم رہی ہے بات تو یہ کہ جب آپ کو کانون بنا دیا کہ آپ نے اس کو کانون پر امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو کون روک رہا ہے سارا کام آپ کا نہیں ہے دیکھیں آج دیکھیں نا آئی جی سین سے سوال کریں کنانچی پولیس چیف سے سوال کریں کہ کہاں ہیں آپ کی نفری کیوں یہ گش نہیں بڑھاتے یہ خالی صرف آپ نے ابھی سمیر بھائی نے کہا کہ وہ روٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دس لوگوں کو روکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں نہیں وہ کھڑے تو ہوتے ہیں پورا ٹرافک جو پیچھے جیم ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو خوش ہی نہیں کہ کیوں جیم کیا بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس چاہے تو شہر کے اندر اور ان کی جروڑ درکشن کے اندر ایک پین بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا اگر ایسے چو بلکل رولز پہ امپلیمنٹ کروا لے تو جو ایسے چو کے پولیس آفیسرز کی رولز ہیں تو میں کہتا ہوں ایک پین بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا تو میں توجہ ترجیات نہیں ہے ترجیات نہیں ہے ترجیات کے لیے ان کو اپنی ایسے پی پہ عمل کرنا ہوگا جو پولیس رول ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسے پی صاحب آجے ہیں مجھے کوئی دھانا کوئی نفری دکھا دیں گے کہ پولیس رول پہ عمل کر رہی ہو اچھا آمے سیدھی کی صاحب میں کنگھلوٹ کرتی ہوں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے اس کے نظام میں مسئلہ ہے وہ انویسٹیگیشن میں ایشو ہے نفری میں ایشو ہے کام ٹھیک طرح نہیں ہو رہا یہ ایف آئی آر کے ایشوز ہیں یہ مسائل ہیں دیکھیں بلکل یہی مسائل ہیں آپ دیکھیں نا ہم گورنمنٹ سے جب بات کرتے ہیں اسمبلی میں ہم آواز اٹھا رہے ہیں آئی جی صاحب کے ساتھ علی کرشیدی اپوزشن لیڈر ہم لوگوں نے سارے ایم پی ایس نے میٹنگ کی سوال تو انتظامیہ سے بنتا ہے نا دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ آپ کو رولز بنا کے دیتی ہے اسمبلی رول پاس کرتی ہے گورنمنٹ آپ کو بجر ٹکے دیتی ہے اب تو بات سیدھی پولیس آفیسر پہ آتی ہے نا کیا آئی جی صاحب جواب دیں پولیس چیف کناچی جواب دیں اب کیا گورنمنٹ نے تو ہوم مینسٹر نے جا کے تو کلرس کو نہیں پکڑنا نا تو یہ تو سارا بات انتظامیہ پہ آتی ہے ان لوگوں نے اپنی ترجیت کہاں لگائی ہوئی ہیں اگر پرفارمنٹس کرتے ہوتے تو آج شہر کی حیالت نہیں ہوتی اور یہ سارے آفیسرز وہ ہیں جو ایس پی آئے تھے ایس ایس پی ہوئے ڈی آئی جی ہوئے ایڈیشنل آئی جی ہوئے اچھا وہ جو بات کی جاتی ہے کہ باہر کا پولیس والا ہے دوسرے وہ والی بات نہیں ہے یہاں کے لوگ ہیں اور یہی سے ترقی کر کے اس طرح سے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا بھلے بھار سے آئے میں اندر سے آئے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو بنیادی ان کی ایک جو کراچی والوں کا ایشو ہے دیکھیں میں کھل کے بات کرتی ہوں یہ جو کراچی والے سوچتے ہیں جناب نہیں جناب ہمارے علاقے کا وہ ہمارے کراچی کا جو تھا وہ پولیس والا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے سندھ کا ہو دوسرے سپیسے آتا ہے یہ ایشوز نہیں ہیں دیکھیں یہ ایشوز اس لیے نہیں ہے میں تو چیلنج کرتا ہوں مجھے سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی میں سندھ کو لے لیں ہیڈراباد نواب شہر کہیں لے لیں کوئی مجھے ایک تھانہ موڈل دکھا دیں جہاں کہ پولیس اچھا کام کر رہی ہو تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ابھی دیکھیں نا اس دن آئی جی صاحب سے یہی کہتے تھے کہ سار آخر ہم اپنا نظام کب بدلیں گے ہمیں کس چیز میں رکاوٹ ہیں ہمارے پاس کون سی چیز کی کمی ہے ان کے پاس فورن فنڈنگ آتی ہے ان کو بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انجیوز ان کو پیچھے دی رہی ہیں میں پولیس کا نظام میں نے اس میں دیکھا میں بہت نہیں جانتی ہوں لیکن یہاں سے بڑتیاں بھی اچھے خاصی ہوئیں میں اگر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک کی بات کروں تو اچھی خاصی بڑتیاں کراچی سوئیں ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کی سب کچھ کام ہو رہا ہے افشاد آتپور میں لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے جو ہے وہ رشید آباد میں وہاں پہ ان کی ٹریننگز ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں مستقل بھڑتیاں بھی ہو رہی ہیں نتائج بھی نہیں آ رہے گی یہ کیا وجہ ہے دیکھیں ابھی دو انہوں نے ایس آئی کی جاپس دی ہیں ہم بہت اس پہ اپیشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا میریٹ ہے یعنی ان کی بھاگ دوڑ کا ٹیسر یعنی ان کو بہت اچھا میریٹ بنایا ہے اب ہم خود یہی پریشان ہے کہ آخر وہ لوگ پرفارمنس کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی بڑی تنخواہ ہیں کیوں صرف نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ترجیہات نہیں ہے دیکھیں ترجیہات نہیں ہے کہ کوئی مزارے قائد پیارا تو اس کو پروٹوکول دینا ہے کسی کے ساتھ کہیں جانا تو ان کی فیملیوں کو پروٹوکول میں لگے ان کے باس نفری نہیں ہے تھانوں پہ ہمیں آنے آپ کو چھوٹی چیز بتائیں یا اب تھانے پہ جائیں ان کی ایسے نہیں سے ان کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ ان کی ایسے نہیں جو ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس 100 کی نفری کی ایسے نہیں ہے تو ان کے پاس تیس لوگ ہوں گے تیس لوگ ہوں گے تو جب تیس لوگ ہوں گے آدھے سے زیادہ تو وہ کوٹوں میں ہوتے ہیں یا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے انویسٹیگیشن کریں گے کہاں وہ کلرس کو پکڑیں گے کہاں موبائلوں میں اور موبائلوں کے آپ حالت دیکھ لیں ان کے پاس دیزل کے پیسے نہیں ہے گش کرنا تو موبائل کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور دوسری چیز دیکھیں جب نظام کے اندر بہتری کیسے لانی ہے کہ آپ نے 24-7 ایسے چو کو رکھا ہوا ہے اب اس کو رات کو بھی جگا رہے ہیں دن میں بھی جگا رہے ہیں وہ ڈوٹی کیسے کس طرح سے کرے گا بلکل کافی پائی اوپننگ فیکٹر ہیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اور اس موضوع پہ فہیم صدیقی صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں فہیم صدیقی صاحب ابھی موضوعات ہم نے جو ڈسکس کی ہے ٹائمز کے حوالے سے اسپیشلی اور ہمارے رپورٹر سے کچھ فیکٹس ہمارے سامنے لے کے آئے پھر ہمارے پاس آمیر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں امکیو ایم سے میں آپ سے جو خاص طور پر سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں ان دونوں کے گفتگو کے بعد ایک جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ ہے پولس کی کارکردگی اور یہ کہ نفری کم ہوتی ہے یا ان کے اپنے بہت زیادہ بجٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے خاص طور پر اگر ہم پولس دپارٹمنٹ میں بات کریں تو کیا اخراجات ان کو بہت زیادہ دیے جاتے ہیں ان کا بجٹ اتنا ہے کہ وہ کام کر سکیں اور یہ تمام ٹائمز کی نہ ختم ہونے کی وجہ کیا صرف پولس ہے دیکھیں پولس جو ہے وہ اگر ہم اسے نیو سمجھیں کہ یہ فرنٹ لائن ایک فورج ہے فرنٹ لائن فورج جو ہوتی ہے اس کو اگر آپ سٹینسن نہ کریں اس کو آپ مضبوط نہ بنائیں جو فرنٹ لائن ہے جب وہی آپ کی ویک ہوگی تو اس کے بعد ساری چیزیں خراب ہوتی ہی چلی جاتی ہیں آپ سے اس حوال کے بجٹ کے ایشیوز ہیں لیکن بجٹ کے ایشیوز ڈیپنیٹلی ہیں لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بجٹ کے ایشیوز کے ساتھ کراچی میں امن و امان پر قرار رکھنے کے لیے جو ایک بجٹ کا بہت بڑا حصہ ہم کئی دہائیوں سے اس پورس کے اوپر بھی خرج کر رہے ہیں جس کا کام جو ہے ہم اسی بات پر اسے لے کر آئے تھے کہ کراچی میں جو ہے امن و امان کی ذمہ دار ہوگی رینجرز کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ کیوں اپنا رول وہ پلے نہیں کر پا رہی جس کے لیے اسے لائے گیا تھا اب آپ فرنٹ لائن پورس کے اوپر جو بجٹ ہے وہ بجٹ اگر آپ رینجرز کی ہٹا کے پورس کے اوپر لگا دیں گے تو میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی پولس کی جو ایک اہلیت ہے اور جو ایک کارکردگی ہے وہ دونوں جو ہے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے یہ بات کون نہیں جانتا کہ اسی کراچی پولس میں جو ہے بہت اہم اہم بڑے کیسز جو ہیں وہ حل کر کے دیں ایوین کورکمانڈر کیس کی میں مثال لے لوں کورکمانڈر کیس کی مزمان اسی پولس سے پکڑے کراچی میں جو لائن آرٹا کے ایسیوز بہت زیادہ تھے اور تو آپ نے اسی کراچی پولس کے نوجوانوں پر مشتمل ایسی چوز کو جو ہے وہ نوجوانوں کو ایسی چوز لگا کر جو ہے کراچی آپریشن کامیابی چاہتے ہیں آپ نے ہم کنار کیا تو یہ سب چیزیں کراچی پولس سے ہی آنکھوں کر کے دیں میں آپ کو دستیوں میں سے کیسز گناہ کراچی پولس کی جانب سے وہ سولٹ کیے گئے لیکن آج جو سیچیشن ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو یہ ہے کہ آج کا جو پولس آفیسر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پولسنگ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کرنے کا نام ہے وہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے آگے اس نے کچھ نہیں کرنا لیکن جو نیچے کا افسر ہے جو اس کے نیچے کا ایلکار ہے اس کے اپنے ایشیوز ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب میں تھانہ خرید کر آیا ہوں میں نے تھانے کی بولی لگائی ہے تو میں اس بات کے ذمہ دار تھوڑی ہوں کے علاقے میں کہے کرائم ہو رہا ہے تو میں اسے کنٹرول کروں میں تو جتنے پیسے دے کر آیا ہوں پہلے میں اسے پورے کر لوں اس کے بعد میں اگلی پوستنگ کے لیے اگر یہ پوستنگ اس سے زیادہ پیسے دے کر اگر لے لے گا تو میں اگلی پوستنگ کے لیے پیسے جمع کر لوں اس کی وجہ سے اس وقت آپ کو کراچی میں جو ہے وہ ابتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور اس قسم کا کرائم اس پر آپ کو جو ہے وہ اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی کرائم میں اب تک اس شہر میں سو سے زائد لوگ مر چکے ہیں روان سال کے دوران اس شہر میں جو ہے وہ بہت سے ایسی کرائم جن کی طرف ہم بات ہی نہیں کرتے کہ یہ کرائم میں ہم سمجھتے بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کرائم کی جانت توجہ نہیں دے رہے اور ہم نوجوان جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہے ہیں منشیات کے استعمال کی بات کر رہا ہوں آپ کالوجیز میں منشیات کے استعمال دیکھ لیں آپ انیورسٹیز میں منشیات کے استعمال دیکھ لیں آپ پارٹیز میں ڈرگز کے استعمال دیکھ لیں ان سب کی بنیاد پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ہائی کلاس کا ایک فیشن ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرائم سمجھنا تو جب آپ کرائم نہیں سمجھیں گے کسی چیز کو تو پھر چیزیں خراب ہوں گے فہم صدیقی صاحب آپ کی کچھ ریپورٹس میں نے دیکھی میری نظروں سے گزری آپ نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات ایسے چوکو چھیڑنے کے لیے یا اس پہ ہارڈ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے آفیسرز بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے ملکل یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے یہاں پہ تو کسی چوکی انچارج کو بھی حیطانے کی بعض اوقات حمد نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی افسر کا یا کسی پلٹیکل آدمی کا وہ کہیں نجھدار ہوتا ہے میں آپ نے بہت سوڑا سے ایک مثال دے رہتا ہوں ایک ایس پی صاحب نے ایک سب اسپیکٹر رینگ کا تھا اسے بلا کے اس کو جو جائے کچھ ڈانٹا ماتا تو اس ایس پی کے آفیسر میں اس ایس پی کو بلایا آپ نے دفتر میں کہا کہ تم نے کیسے حمد کر لی اس شخص کو کچھ کہنے کی تو میں پتہ ہے وہ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں اور تم اس کو جو احسان کہ تم نے ڈانٹ دیا یہاں پہ یہ چل رہے بھئی سبیلے کا جو بڑا ہے اگر وہ جو ہے کوئی پولیس آفیسر ہے اور چھوٹے رینگ کا افسر ہے تو جو بڑے رینگ کا افسر ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کرے بھی اور اپنے ماتوں سے ماتتوں سے اس کی عزت بھی کرائی ہے تو چلے آگے معاملہ جسی حد تک اس بات کا کہ جناب قبائلی رسموں دواز ہیں جناب یہاں پر جو منظور نظر ہوتے ہیں مختلف پولیٹیکل افسران پولیٹیکل لیڈرز کے مختلف افسران کے ان کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتا وہ میٹنگز میں نہیں جاتے افسران کی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انہیں ہٹا سکے وہ میٹنگز میں نہیں جاتے اور میٹنگ میں افسران کی یہ حمد نہیں ہوتی کہ اس کی غیرانجی کی وجہ پوچھ سکیں یہ حال ہے کراچی بلکل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اخراجات کی جہاں بات ہوتی ہے ایک یہ آف ریکارڈ جو مجھے چیزیں پتا چلیں تھی وہ یہ تھی کہ تھانے کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے کہ جناب تھانے میں اگر کوئی ملزم بھی قید ہے تو اس کو کھانا کھلانے سے لے کے وہ جو گاڑی کا پیٹرل ہے اس میں ڈالنے تک یا کورٹ تک لے جانے تک کیا اخراجات نہیں ہوتے تو وہ ایسے جوس وہ بھی خود بنا رہے ہوتے ہیں اور تھانے کی سجاوٹ سے لے کے ہر چیز خود خرچہ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی وہ بعض اوقات کرمنل سے پیسہ لے کے کرمنل کو چھوڑتے ہیں یا اس کی فیملی سے پیسہ لے لیتے ہیں کہ جناب چلے وہ رفع دفع والا معاملہ کرتے ہیں کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے کسی اتر کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ بجٹ کیشوز ہوں اور افسران جو ہیں وہ اوپر ہی اوپر بالا ہی بالا وہ بجٹ کھا جاتے ہیں اور نیچے تک بجٹ نہ پہنچتا ہو لیکن اس بنیاد پر کسی اتر کو کسی اتر کو ان سے جو اتران ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دی جاتاکتی کہ وہ سب اس بنیاد پر کہ بجٹ میرے مجھے بجٹ نہیں مل رہا تو کسی کرمنل کو پیسے لے کے چھوڑ دیں یہ کونسی بات ہو سکتی یہ کیسے ممکن ہے بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو اپنے تھانا چلانا ہے اور افتر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ خود تھانا چلائیں گے اور آپ سے تھانا نہیں چل رہا ہے تو بھئی تھانا چھوڑ کے چلے جاؤ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ جو کرمنل کو اس بات پر چھوڑ دو کہ آپ کو تھانا بھی چلانے پھر آپ اپنے علاقے میں انومان کی زمدگار بھی تو آپ ہی ہو نا جیسے آپ صحابت کروں گے جناب یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہوئی تھی یہ ساڑی باتیں ہیں یہ ساڑی باتیں جو ہیں یہ مختلف ذریعوں سے آرہی ہوتی ہیں ایک پیس کہتا ہے جناب یہ سیچویشن ہے ایک پیس کہتا ہے یہ سیچویشن ہے میں جس بات کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ کی پولیس کے کام سے بری سے لے کر آئی جی تک وہ ہے نیت کی کمی نیت نہیں ہے کنٹرول کرنے کی کرائم کو جس دن ہماری پولیس کے اندر یہ نیت آگی نا کرائم کنٹرول کی اس نے آجی میں بھی پرفارم کیا آئندہ بھی پرفارم کرے گی آج بھی پرفارم کرتا ہی سر ایک اور بات جو ہم وہ بھی میں آپ کو آف ریکارڈ ہمیں جو چیزیں پتا چلتی ہیں اس پر میں بات کروں گی کہ سینٹر میں بھی کچھ ایسی پلیسز ہیں جس کے بارے میں علاقہ مکینوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جناب دکیت آکے بیٹھ رہے ہیں سامان جمع کر رہے ہیں ہم نے سمیل قریشی صاحب سے بھی اپنے خصوصی نمائنے سے بھی بات کی تھی اور اس بارے میں یہاں پہ جو کانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کیا ایسا ہے کہ بہت سارے کانون نافذ کرنے والے لوگوں کو علم ہو کے جناب یہ دکیت یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور ہم یہ آف علاقوں کی بات نہیں کر رہے کہ میں جو ہے ہائیوے کی بات کروں میں سینٹر کی بھی بات کر رہی ہوں سینٹر کی بھی بات کر رہی ہوں کیا ایسا ہے کہ پتا ہو کہ جناب یہ جگہ یہاں پہ دکیت آتے ہیں یا بے بیٹھنے سامان جمع کر رہے ہیں دیکھیں کچھ crime ہوتے ہیں جنہیں organized crime کہا جاتا ہے جس میں مثال کے طور پر اگر میں آپ سکتا ہوں تو جناب جیسے فہاشی کاٹھا ہے منشیات کاٹھا ہے جور اور چٹے کاٹھا ہے یہ وہ organized crime ہے جو علاقہ ایسی چوکی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے علاقہ ایسی چوکو آپ نے بھتا دینا ہے مہینے کا ہفتے کا دن کا اور اس کے وقت آپ اپنا کام چاری رکھتے ہیں اب یہی سچویشن جو ہے وہ ٹکیتوں کے حوالے سے ہوتی چلی جا رہی ہے یہ شہر اتنا پھین چکا ہے اس سے بڑا مطلب ہے یہ شہر کا یہ ہے کہ شہر میں ایک شخص ہے وہ crime کرنے نکلتا ہے کہ یہ ایک علاقے سے اور دوسرے علاقے میں crime کر کے اپنے علاقے میں واپس چلا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچتا ہے تو اس علاقے سے اسی چوکو پتا ہے کہ میرے علاقے میں بھی شخص آیا ہے کہ کہیں سے گوارداد کر کے آیا ہے اس کے پاس جو ہے وہ گاڑی بھی چوری کی ہے اس کے پاس افلا بھی موجود ہے لیکن وہ اس سے آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اسے وہاں سے بھی اب حصہ مل رہا ہے یہ حصہ ملنا ہی بیسکلی organized crime کر لاتا ہے یہ organized crime سے ست پچھل چکا ہے کہ اب ہماری پولیس جو ہے اس organized crime کا پارٹ ہے اس شہر میں street crime ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں گے درجہ میں آپ کو ریپورٹس ملیں گے جن میں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہہ رہا سامنے لے آیا جاتا ہے کہ جناب پلاہ اہلگار جو ہے وہ street crime میں ملویش پڑا دکیتوں کو support کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ سب کچھ شہر میں ہوتا ہے ایک آپ اس سوری سامنے آتانے سے یہ نہ کبھی جناب کوئی پورا clean کر دیا آپ نے کوئی department نہیں کیا ہے organized crime کا اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا organized crime اگر میں کہوں اس وقت وہ street crime ہے علاقے میں بکنے والا mobile phone جو چوری اور چینہ ہوا ہوتا ہے وہ کون سا دکاندار خرید رہا ہے اسے چکو معلوم ہے کون سا اردادیا جو ہے علاقے میں کہاں موجود ہیں اس کو ایسے چکو معلوم ہے ایسے چکو نہ معلوم ہو intelligence اہلکاروں کو معلوم ہوتا ہے جو تھانے میں تائنات ہوتے ہیں اسپیشل برانچ سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سب اپنا اپنا حصہ لے کر اپنی ہاتھیں بند کی رکھتے ہیں شہر میں سو سے زائد نوجوانی شہر کے مارے جا چکے ہیں لوگ مارے جا چکے ہیں بیٹے کے سامنے بیٹے کے سامنے باپ مارا جا چکا ہے بیوی کے سامنے شوہر مارا جا چکا ہے بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آمیر آپ کی طرف آئیں گے آمیر اگر میں کہوں کہ مسئلے کا حل کی طرف جاتے ہیں تو مختصر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں مسئلے کے لئے فہیم صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک پہن بھی چوری نہیں ہو سکتا تو میں نے دبے لفظوں میں آپ کو سب کے دیا کہ اگر ایسے چو نہیں چاہے تو علاقے سے کوئی پہن بھی چوری نہیں کر سکتا اب دیکھیں مسئلے کا حل تو یہ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو بہت بڑی ریفارم کی طرف جانا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ جو آفیسر بیس بیس سال سے سرس کر رہے ہیں یا تو آپ ان کے ان کی جگہ دوسرے آفیسر کو فیڈل گورنمنٹ سے لیں تو اس کے علاوہ تو کوئی حل تو ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے ساری ریفارمز جو ترمیم لائے گورنمنٹ کر چکے اسمبلی کر کے دے چکے اب اسمبلی کے کاندھے پہ کچھ نہیں ہے اب تو پلیس آفیسر کے کاندھے پہ کہ انہوں نے شیئر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح سے یقین دلانا ہے عوام کو کہ عوام کا اعتماد بھال کرنا ہے کہ بزنسمن واپس آئے لوگ بزنس شروع کریں بزنس ختم ہوتا جارا بہت شکریہ عامر صدیقی صاحب بہت اپنے ڈیٹیل میں بات کی فہیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ سمیر قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ جو مسئلے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے تمام چیزوں کا اور جو میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ حل یہ ہے کہ انتظامی امہور کو جب تک بہتر نہ کیا جائے مسئلے حل نہیں ہوں گے اخراجات دیے جاتے ہیں بجٹ کی مت میں بہت سی رقم دی جاتی ہے لیکن اس بجٹ کی رقم میں کس کو کتنا دینا ہے وہ ایک سوال یہ نشان ہے کہ آپ رینجس پہ کتنا خرچ کر رہے ہوں پولس پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں شاید مسائل بہتر ہو جس طرح سے ابھی فروک رضا صاحب اور دوسرے پولس اہلکاروں نے مختلف اقدامات کی ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے اگر ہم بہتری کے طرف جا رہے ہیں تو وہ ہمیں قابل ستائش طور پر اس کے قدم کو سرحانہ ضروری ہے میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ